ایزیترومائسین کا شمار انٹی بیوٹک ادویات میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق میکرولائٹ گروپ سے ہے جو کے مختلف پیکٹریل انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے اس کی کیا کامن سائیڈ افیکٹس ہیں کیا کانٹر اڈکیشن پریکوشنز ہیں اور کیا اس کے مشہور برینڈز ہیں اس کے ڈرکٹرک انٹریکشن کیا ہے اور اس کا یوز ان پریگنسی کیا ہے یہ سب میں لیں گے آپ اس ایک ویڈیو میں لیکن آپ نے ویڈیو کو لاس تک دینا ہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کوری طرح سے اس پراؤڈٹ کو سمجھ سکیں میں ہوں آپ کا دوست فارماسس آسیجنیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلک ضروری ایزیترومائسین ایک بیکٹیریو سٹیٹک ڈرگ ہے بیکٹیریو سٹیٹک مطلب یہ بیکٹیریے کے گروت کو روک دیتی ہے جس سے بیکٹیریے سے نجات پانا ممکن ہو جاتا ہے یہ دواء ایک انٹی بیکٹیریل ہے نہ کہ انٹی وائرل لہٰذا اس کو وائرس سے ہونے والی بیماریوں میں استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا میکنیزم آف ایکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بیکٹیریہ کے سل کے اندر انٹر ہو کر اس میں موجود آرگینل جسے رائیبوسوم کہتے ہیں رائیبوسوم کا کام پروٹین سنتیسز ہوتا ہے تو ایزیترومائسین اس ففٹی ایس رائیبوسوم سب یونٹ کے ساتھ بینڈ ہو کر بیکٹیریہ کے پروٹین سنتیسز یعنی پروٹین تیار ہونے کے عمل کو روک دیتا ہے جس سے بیکٹیریہ کمزور پر جاتا ہے اور ایک وقت آنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے ایزیترومائسین کو کیپسول فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے ٹیبلٹ فارم میں بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو سسپنشن فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے کیپسول میں یہ دو سو پچاس میلی گرام میں تیار کیا جاتے ہیں فلم کوٹڈ ٹیبلٹ میں یہ دو سو پچاس میلی گرام اور پانچ سو میلی گرام ٹیبلٹ میں بنایا جاتے ہیں اور سسپنشن میں یہ ڈرائی پاورڈر کے فارم میں بنا جاتا ہے جسے پانی میں ملا کر سسپنشن بناتے ہیں اور یہ تقریباً پانچ دن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں مقدار دو سو میلی گرام پر فائف ایمل کے حساب سے ہوتی ہے ایزیترو مائسین فائزر کی ریسرچ برینڈ ہے جو کہ ورلڈ وائڈ زیترو میکس کے نام سے مشہور ہے جبکہ پاکستان اور انڈیا میں یہ زیٹا میکس کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ چند مشہور برینڈ میں ایزو میکس شامل ہے جسے سنڈوس تیار کرتی ہے ایزیٹما ہے اور زیترو ہے ایزیترو مائسین کو جتنے بھی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں یہ خالی پیٹ لیا جاتا ہے خالی پیٹ اس کو لینے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ صحیح مقدار میں خون تک پہنچ سکے لہٰذا اسے کھانے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے یا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ایزا خوراک لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں یوزز آف ایزیترو مائسین کے یعنی ایزیترو مائسین کون کون سی بیکٹیرین انفیکشن میں استعمال ہو ستا ہے سب سے پہلے عمل تنفس کے انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم رٹی آئی کہتے ہیں ریسپائریٹریک انفیکشن ریسپائریٹریک انفیکشن میں اپر ریسپائریٹریک انفیکشن اور لور ریسپائریٹریک انفیکشن دونوں میں یقصہ طور پر یہ موثر کام کرتا ہے اپر ریسپائریٹریک انفیکشن میں آ جاتے ہیں ٹانسلائٹس جسے ہم کہتے ہیں گلے کی سوزش فیرنجائٹس یعنی فیرنس کے سوزش ہونا یہ لور ریسپائریٹریک انفیکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے جسے سانس کی نالی کا انفیکشن کہتے ہیں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لائم ڈیزیز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کان کے درمیانی حصے کے انفیکشن کے لئے بھی ایزوٹرومائسین استعمال کیا جاتا ہے جسے میڈیکل ٹارمینالوجیز میں ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں ان سب میں اس کی جو ٹوٹل ڈوز ہے وہ پندرہ سو میلی گرام ہے پہلے دن ایک مریض پانسو میلی گرام ایک ٹیبلٹ یا کیپسول لے گا پھر دوسرے دن پانسو میلی گرام اور پھر تیسے دن پانسو میلی گرام اس طرح ایزوٹرومائسین کی تری ڈے افیکٹو تیرپی ہے اپر ریسپاریٹریکن انفیکشن کے لئے بھی اور لوور ریسپاریٹریکن انفیکشن کے لئے اس کے علاوہ یہ نمونیاں میں بھی استعمال ہوتا ہے خاص کر کمیونٹی ایکوارڈ نمونیا میں ایزوٹرومائسین سیکشولی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیزز میں بھی استعمال ہوتا ہے جس میں مین خاص بیماری جو ہے وہ ہے گونریا ایزوٹرومائسین کلی میڈیا ٹریکومیٹس کے انفیکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہیموفیلس سے بننے والی انفیکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹرپونیما پیلیڈم کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے ایزوٹرومائسین کو ٹی بی میں بھی استعمال کیا جسے ہیں پروفائلیکٹیکلی اس کو رفابیوٹین کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے جبکہ اگر ایچائیوی کا کوئی پیشنٹ ہو اس میں پھر زیٹا میکس یعنی ازیترومائسین کو ایتھم بیٹول کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے ٹی بی میں اس کی دوز پروفائلیٹی کے لئے جو دیتے ہیں وہ بارہ سو میلی گرام ونس پر ویک ہے یعنی ہفتے میں صرف بارہ سو میلی گرام دوز ہے اور اگر ہم اس کو ڈی میک انفیکشن یعنی ٹی بی کے مریض وہ مریض جن کو ایچائیوی انفیکشن بھی ہو اس میں یہ چھ سو میلی گرام دن میں ایک مردبہ دینا ہوتا ہے نظریہ گونریہ میں اس کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے وہ ہزار میلی گرام سے دو ہزار میلی گرام صرف ایک ہی دبا لینی ہے اور اس کے ساتھ سیف ٹرائک زون کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے بچوں میں اگر فرنجیٹس کا مسئلہ ہو جائے تو اس میں اس کی ٹوٹل ڈوز تیس میلی گرام پر کیجی ہے ٹوٹل ڈوز تیس میلی گرام پر کیجی ہے جبکہ سنگل ڈیلی ڈوز یعنی روزانہ کی جو خوراکے وہ دس میلی گرام پر کیجی ڈیلی فار تری ڈیس تین دن تک استعمال ہے یا پانچ دن تک کے لیے ایزیترومائسین کی سپیشل وارننگز پریکاشنز کی بات کریں تو ایزیترومائسین کے استعمال ان مریضوں میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جو ایزیترومائسین کے لیے الرجی رکھتے ہوں کچھ ایسی دوائیہ ہوتی ہیں جس کو ہم ایرگوٹ ڈیریویٹوز کہتے ہیں اس میں بھی اس کا دونوں کا استعمال ایک بیق وقت نہیں کرنا چاہیے غرنہ اس سے ایرگوٹیزم جیسی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور جہاں ایزیترومائسین بہت سی بیکٹریل انفیکشن میں کام کرتے ہیں وہ وہاں اوقات جو فنجائی انفیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ ایک معاون کا طور پر کام کرتا ہے جسے ہم عام طور پر سپر انفیکشن کہتے ہیں تو اس سے سپر انفیکشن بھی ہو سکتی ہے کچھ مریضوں کو ایزیترومائسین کا ان مریضوں میں استعمال زیادہ دیر تک نہیں کرنا چاہے جو دل کے مریضوں یا جنہیں کارڈک ایرتمیا یعنی ایرگولر ہرٹ بیٹ جن کی دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہو اس میں صحیح طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہ مریض کی ای سی جی کو تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیوٹی پرولانگیشن کاس کرتا ہے تو ایسے مریضوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہے جو دل کے مریض ہوں خاص کر بہت دنوں تک کے لئے ایزیترومائسین کا پریگننسی یعنی حاملہ خواتین یا وہ خواتین جو بچوں کو دور پلاتے ہیں اس کے حوالے سے اس میں زیادہ سٹوڈیز آویلیبل نہیں ہے ڈاکٹر اس سے اپنے کلینیکل ججمنٹ کے مطابق استعمال کر سکتا ہے اس کے زیادہ سٹوڈیز موجود نہیں ہے ابھی تک ایزیترومائسین کی یوزز اور کانٹرائنڈکیشن پر بات کرنے کے بعد جو سب سے اپنٹ پارٹ آتا ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیٹس ہر ایک دوائے کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیٹس ہوتے ہیں تو اسی طرح ایزیترومائسین کے بھی کچھ سائیڈ ایفیٹس ہیں جس میں موسٹ کامن یعنی سب سے زیادہ کامن سائیڈ ایفیٹس جو تقریبا ہر مریض میں ہوتا ہے وہ ہے ڈائریا زیادہ مریضوں کو پیچس کا مسئلہ ہوتا ہے ایزیترومائسین کے استعمال سے نوجہ این وومٹنگ بھی اس ایزیترومائسین کے استعمال سے ہوتا ہے جنہی متلی آنا اور الٹی کا لگ جانا دست کا لگ جانا بدحضمی اور گیس کا ہونا ایزیترومائسین کے زیادہ استعمال سے سر درد کا ہونا ہیڈک اور سر چکرانا یعنی ڈیزینس کے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ایزیترومائسین کے زیادہ استعمال سے جلد پر ریشنز بھی نکل سکتی ہیں اور ایزیترو مائسین کے زیادہ دیر استعمال سے بعض اوقات یہ اس اجنے میں تبدیلی بھی کرتا ہے جو کہ ہم کانٹر انڈکیشنز کے پارٹ میں بتا چکے ہیں ایزیترو مائسین کو جب اوٹائٹس میڈیا کے لیے یعنی کان کے انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو بعض اوقات یہ بعض اوقات اس کے یوز سے سننے میں مسئلہ آتا ہے اب بات کرتے ہیں ایزیترو مائسین کے درگ درگ انڈریکشن کے حوالے سے یعنی ایزیترو مائسین اور اور دوائیوں کے یک جہاں استعمال سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایزیترو مائسین اور میٹرولیٹ کی طرح یعنی ایراترو مائسین اور کلیترو مائسین کی طرح اس کے درگ انڈریکشن بہت کم ہے اور زیادہ تر دوائیوں کے ساتھ اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفٹس سامنے نہیں آئے ہیں اور یہاں ہی ہے زیادہ تر کوئی انڈریکشن کرتا ہے تو اس کی ڈرگ ایک ڈرگ انڈریکشن کے لحاظ سے یہ ایک بہت سیف ڈرگ ہے ایزیترو مائسین کی فارمیکو کائنیٹکس پراپورٹیز کے حوالے سے بات کریں تو اس کا پیک پلازما لیول دو سے تین گھنٹے میں اچیو ہو جاتا ہے اور اس کی جو الیمنیشن ہاف لائف ہے وہ دو سے چار دن تک ہے ایزیترو مائسین کو خالی پیٹ لینا چاہیے ورنہ بھرے پیٹ لینے سے اس کی پچاس پرسنٹ تک بائیو اویلیبیلٹی کم پڑ جاتے ہیں یعنی اس کی خاص مقدار خون تک نہیں پہنچتی ہے جس سے پھر یہ ایسا ایفیکٹو ڈرگ ثابت نہیں ہو سکتا تو یہ تھی ایزیترو مائسین کے بارے میں خاص خاص معلومات کہ یہ کینٹی بیکٹیریل ہے اور مختلف قسم کے انفیکشنز میں استعمال ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشنز چاہے آپ رسپاریٹر ٹریک کا ہو یا چاہے سیکشل ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہو اور اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس میں کامن ڈیزینیس ہے ڈائریا ہے ہیڈیک ہے زیادہ دیر تک استعمال سے پیوٹی پرولانگیشن یعنی ایسی جی میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے تو یہ کچھ ضروری میں معلومات تھی آئی ہوبڈ ڈاؤن کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گے اور یہ صرف انفارمیشنل ویڈیو تھی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ ضروری کو سبسکرائب کیجئے کیا کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں شکریہ